کہ آج ہم میڈیا کے مدہم سے LG صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں سٹیٹ لینڈ پر بہت کام ہوا سٹیٹ لینڈ پر جا جا سٹیٹ لینڈ تھا اس کے اوپر کام ہو گیا اچھی بات ہے اگر کسی نے سٹیٹ لینڈ پر قبضہ کیا تھا ان کے اگر اشکاروائی بھی ہونی چاہیے لیکن LG صاحب نے یہ بھی ان کے مدہم سے یہ بھی آرڈرس آئے تھے ایک مرلے دو مرلے دس مرلے تک اگر کسی کے پاس ہے ان کو وہ پرابرلی دیا جائے گا ان کو ریشٹر کیا جائے ایک تو وہ ہونا چاہے دوسری بڑی بات ہے ہمارے مندروں کا جو ایسٹیمیٹ نکلا تھا ایٹی نائن ایٹی ایٹ میں ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں وہ دو ہزار کروڑ تھا جو مندروں کی زمین تھی بہت پارٹیوں کے نیتا بھی آئے کچھ بیہار یوپی سے بھی آئے کچھ یہاں کے بھی ہمارے ساتھی لوکل لوگ آگئے جنہوں نے وہ لینڈ بہت لینڈ بیچی ہے میں میڈیا کے مدہم سے ال جی صاحب سے ویجلنس ٹیم سے اور ایون ای ای سے میں وہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا پولٹیکل لیڈر جس نے کوئی بھی لینڈ یہ کہہ کر کہ میں اس کا لیز ہولڈر ہوں لیز کے مدہم سے جو لینڈ انہوں نے اگر مارکٹ میں کسی کو بھی بیچی ہے اس کے اگرنش میں پراپر کاروائی ہونی چاہیے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو اس کے اگرنش میں پراپر کاروائی ہونی چاہیے اور جو وہ لینڈ ہے اس لینڈ کو بھی اسی طریقے سے ریلیز کیا جانا چاہے جس طریقے سے سٹیٹ لینڈ ریلیز کیا گیا ہے جس سے ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میجر جو کشمیری پندیت بھائی تھے یہاں پر ان میں بھی آ جائے گی اور جہاں مسلم میجارٹی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جو ان سب چیزوں سے خوش نہیں ہے کہ اگر مندر کی زمین ہے اس پر کس نے قبضہ کیوں کیا اس زمین پر کس نے گر یا دکان کیوں بنایا جو میجارٹی کمینٹی کے لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ وہاں پر ہوتل بن رہا ہے ابھی ریسنٹلی میرے نظروں میں آیا تھا بشمبر نگر میں اٹھارا کنال لینڈ ہے اٹھارا کنال لینڈ میں کوئی ہوتل بنا رہا ہے جب میں نے ایڈمسٹریشن میں بات کی دن بر تو بند ہو گیا رات بر ٹریکوں میں سے سامان لیتے گئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں جو یہ ریسنٹلی ابھی ہوتل تیار بھی نہیں ہوا ابھی بنی رہا ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر پراپر انویسٹگیشن ہونی چاہیے اور ان سب چیزوں میں جو بھی انوالوڈ ہوگا چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو اس کو ایرسٹ کر کے اس کے اگنش میں کاروائی کرنی چاہے اور اس کے پارٹی کے لیڈر سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی مندر کی زمین بیچے مندر مجد گردوار آئیے ایسے جگہ ہے ایسے پوتر ستھان ہے جہاں پر لوگ چاہے جیسا بھی ہو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر جا کر دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ عبادت کروں تو میرے جو گناہ ہے ان کا افو ہو جائے گا میرے جو پاپ ہے وہ دل جائیں گے لیکن اب اسی لینڈ کو اگر کسی نے بیچا ہے اس کے اگنش میں سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ساڑھے تین چار لاکھ کشمیری پندیت ہے جو کچھ باہر بھی ہے بہت کم یہاں پر بھی رہتے ہیں وہ اس سے بہت خوش بھی ہو جائے گا اور کانفیرنس بیلڈنگ میجر ان کو ٹورڈز گورنمنٹ بھی کھڑا ہو جائے گا اور یہ کلیر بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ زمین بیچی کس نے ہے اس میں بیچ کوئی راہ ہے کسی کا بھی نام دیتے ہیں جب گورنمنٹ اس میں پراپر طریقے سے آئرن ہینڈ کی طرح پیچھے لگے گی تو وہ پیپرز بھی نکلیں گے کہ ایتھرائز کس نے کیا کہ زمین کیوں کوئی کسی کی پٹکولرلی مندر کی کوئی زمین کیوں کوئی بیچ رہا ہے یا کس نے اس کو ایتھرائز کیا ہے بیچ نہیں کیا